سلام علیکم عزیز طلبہ ایمیج سیٹر کے متعلق آٹھوان ٹاپک ہے مختلف اس کی ڈیفنیشن کی گئی ہے کمپیوٹر ٹو فلم والی مشین سی آئی ایف ہم کہتے ہیں اسی طرح مشین دیٹ جنریٹ آوٹپٹ فور دا پرنٹنگ پراسیس یوزنگ آئیدر ایف فلم بیسٹ یعنی کہ پرنٹنگ پراسیس کے لیے جنریٹ کر دی ہے آوٹپٹ چیز جو فلم پہ جانے کہ ایکسپوز ہوتی ہے یا بیسٹ پیپر پہ بعض نے یہ تعریف کی ایمیج سینٹر is a device یوز تو ٹرانسفر ایمیج یا رچ ٹیکسٹ آن دا شیٹ کارڈز گلوسی سرفیس اور فلم یعنی کہ ایمیج کو ٹرانسفر کرنے والی ڈیوائیس وہ ٹیکسٹ ہو یا ایمیج ہو شیٹ کے اوپر یا گلوسی سرفیس کے اوپر یا فلم کے اوپر تو ایمیج سینٹر ایک ہائی ریزولیشن آوٹپٹ ڈیوائیس ہے ہائی ریزولیشن سے مراد جس میں تین سو ڈی پی آئی ڈاٹ پر انچ تک ہم یعنی کہ ڈیٹیل حاصل کرتے ہیں ٹیکسٹ اور تصاویر ڈیزائن کو الیکٹرانک طریقے سے فلم پلیٹ یا فوٹو سینسٹی پیپر پر منتقل یہ کرتا ہے ایمیج سینٹر مختلف اس کی بناوٹ اور کافی مہنگے ہوتے ہیں یہ خودکار مشہین ہے جس سے ڈیزائن کی کلر سپریشن کی جاتی ہے اس کا ریزولٹ کوالٹی شارپنیس ڈینسٹی کے لحاظ سے بہت بہتر ہے ہمارا ڈیزائن مختلف سوفٹ ویئر کا مجموعہ ہے مختلف سوفٹ ویئر مراد اڈاپ فوٹو شاپ کوریڈرا ان پیج وغیرہ تو ڈیزائن ہمارا ان چیزوں سوفٹ ویئر کے یعنی کے مجموعے سے بنتا ہے ڈیزائنر ڈیزائن کے ساتھ ریجسٹیشن مارک گریپ مارجن ایمپوزیشن نمبرنگ یعنی کے ایک پیج ہے دو سکرین رولنگ سکرین اینگل ٹریپنگ ٹریپنگ سے مراد کہ جب ایک تصویر دوسرے یعنی کے خالی جگہ میں آنی ہوتی ہے تو اس کے میں ہم یعنی کے اس تصویر کو کچھ بڑا کر دیتے ہیں تاکہ وہ سائیڈوں سے سفیدی نظر نہ آئے اس کو ٹریپنگ کہتے ہیں یہ اکثر یعنی کے آپ اگر میڈیسن کی بوتلیں وغیرہ دیکھیں تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے تو کر کے پی ڈی ایف یا پی ایس فائل میں تیار کرتے ہیں پی ڈی ایف سے مراد پورٹیبل ڈاکومنٹ فارمیٹ پی ایس سے فائل سے مراد پوس سکرپٹ تو اس میں تیار کرتے ہیں یہاں تک تو مانیٹر پر ڈیزائن کے مطلقہ سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن سکرین اس کی ڈاٹ شیپ اور اینگل نہیں دیکھ سکتے پھر اس فائل کو ریپ یعنی کے راستر امیج فائل میں کیا جاتا ہے جس سے امیج سیٹر سے منسلک سرور کمپیوٹر ریپ سرور کمپیوٹر کے منیٹر پر ڈیزائن کے چاروں کلر سکرین سپریشن یعنی کی یلو مجنٹا سیان اور یا سپیشل کلر الگ الگ دیکھے جا سکتے ہیں ایکسپوزنگ سے پہلے اپنے اریجنل کو اچھی طرح موازنہ کر لیا جاتا ہے تاکہ فلم ہماری ضائعنا کو غلطی ہے تو ہم پہلے نکال لیں کٹنگ مارجن ریجسٹریشن مارک یہ ساری چیزیں امپوزیشن وغیرہ دیکھتے ہیں تو یہ تمام کام ایمیج سیٹر کے ساتھ لگے ہوئے ریپ سرور کمپیوٹر پر چیک کیا جاتا ہے مین پارٹس اس کے یہ ہیں یہ اس کا فنکشن تھا ڈسپلی مونیٹر جس کو کنٹرول پینل بھی کہتے ہیں یہ ایمیج سیٹر کا بہت اہم حصہ ہے جس کی مدد سے ہم مشین کو کنٹرول کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر ایمیج میں کسی قسم کی خرابی آ جائے تو مونیٹر پر دیکھ کر سیٹ کیا جاتا ہے ہم فلم میکزین میں فلم کو لوڈ کرتے ہیں تو ڈسپلی میں شو ہو جاتا ہے فلم لوڈ ہو گئی ہے اس کے علاوہ ڈسپلی مونیٹر پر فلم کٹر فلم کیریج فلم پانچ یعنی یہ ساری چیزیں ہمیں ساتھ ساتھ یہ بتاتا جاتا ہے اسی طرح اگر پروسیسر میں ہے فلم تو اس کی ڈیویلپنگ میں ہے فکسنگ میں ہے فلم میکزین میں ہے یہ خالی ہو گیا رول یہ ساری چیزیں ہمیں ڈسپلی مونیٹر پر پتہ لگ جاتی ہے فلم میکزین اس کا دوسرا اہم پارڈ ایمیس ہیٹر کا فلم میکزین میں فلم لوڈ کرتے ہیں مونڈ کرتے ہیں فلم رول میکزین کا بہت اہم حصہ ہے اگر فلم میکزین میں صحیح طرح سیٹ نہ ہو تو یہ ڈسپلی میں ایرر کی صورت میں میسیج دیتا ہے فلم رول کو فلم میکزین پر منیولی لوڈ کیا جاتا ہے فلم رول مختلف چڑھائی کے ہیں جو کہ اس کا فلم سیلنڈر پر خود کار طریقے سے فلم میکزین سے نکل کر فلم سیلنڈر پر مونڈ ہو جاتی ہے ہم یعنی فلم میکزین میں لوڈ کرتے ہیں اب یہ فلم سیلنڈر پر مونڈ ہو جاتی ہے یہ بھی بڑا اہم حصہ ہے اور اس کے بعد تیسرا حصہ ریکارڈنگ ہیڈ ریکارڈنگ ہیڈ کے ذریعے فلم کی ایکسپوزنگ ہوتی ہے ریکارڈنگ ہیڈ تیز لیزر بیم لائٹ کے علاوہ میرر اور پریزم پر مشتمل ہوتا ہے جس سے فلم کی ایکسپوزنگ ہوتی ہے تو اس کے بعد ویکم پمپ یعنی کہ یہ مختلف ریزولیشن میں ہم ریکارڈنگ ہیڈ کام کرتا ہے جتنی زیادہ ریزولیشن ہوگی اتنی زیادہ کوالٹی اور ڈیٹیل بہتر ہوگی تو یہ ہم یعنی کہ اس کے ریکارڈنگ ہیڈ کے چلنے پر انصار ہے کہ ہمیں کتنی ریزولیشن چاہیے کنٹراس زیادہ چاہیے یا ڈیٹیل زیادہ چاہیے یہ بلکل اپوزیٹ چیزیں ہوتی ہیں ویکم پمپ یہ بھی امی سیٹر کا بہت اہم حصہ ہے فلم سلنڈر جب رول ہونے کے بعد ویکم پمپ کی مدد سے فلم اور سلنڈر کے درمیان جو ہے ہوا خارج کی جاتی ہے تاکہ اچھی طرح کنٹیکٹ ہو جائے اسی طرح ایکسپوزنگ کے دوران فلم اپنی جگہ سے موو نہ ہو سکے ویکم پمپ کا کام فلم کو سک کرنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ فلم کے اوپر ذرات کو ختم کرنا اس کے بعد فلم یہ امی سیٹر کا اہم ترین حصہ امی سیٹر پروسیسر ہے جو سارا ہم نے ریکارڈنگ ہیٹ کے ذریعے ایکسپوز کیا یہ سارا یعنی کے ڈیزائن وغیرہ تو ایکسپوزنگ کے بعد پروسیسنگ یونٹ میں خود کا طریقے سے فلم چلے جاتی ہے اس کا پیس تو یہاں ڈویلپنگ واشنگ اور فکسنگ اور ڈرائنگ یونٹ لگے ہوئے ہیں تو اس میں آٹومیٹک طور پہ یعنی کہ ڈویلپر جو ایکسپوز فلم ہے اس میں یعنی کہ پہلے ڈویلپنگ ہوتی ہے پھر فکسنگ اور پھر واش اور پھر یعنی کہ یہ وہ ڈرائی ہو کے باہر آجاتا ہے تو ٹوانٹی ڈگری سینٹی گری ڈویلپر کا ٹمپریچر رکھتے ہیں یہ سکسٹی ایڈ ڈگری فارنڈ آئٹ تو فکسر بنے بنائے بھی آتے ہیں اور خود بھی بندہ بنا لیتا ہے اس طرح ڈویلپنگ بھی یعنی کہ لیکوڈ فار میں بھی اور پورڈل فار میں بھی آتے ہیں